اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد صحیح بخاری باپ کتاب الطب حدیث نمبر پانچزار چار سات سو چونسٹھ اردو ترجمہ سرک اور جادو گناہوں میں سے ہیں جو آدمی کو تباہ کر دیتے ہیں مجھ سے عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا کہا مجھ سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا ان سے سور بن زید نے ان سے ابو غیش نے اور ان سے حضرت ابو حریر رضی اللہ رنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اس سے بچو اور جادو کرنے کرانے سے بھی بچو حدیث نمبر پانچزار سات سو پینسٹھ اردو ترجمہ جادو کا توڑ کرنا حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن مسیب سے کہا ایک شخص پر اگر جادو ہو یا اس کی بیوی تک پہنچ سے اسے باندھ دیا گیا ہو اس کا دفیہ کرنا اور جادو کے باطل کرنے کے لیے منتر کرنا درست ہے یا نہیں انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی قبات نہیں ہے جادو دفع کرنے والوں کی تو نیت بخیر ہوتی ہے اور اللہ پاک نے اس بات سے منع نہیں فرمایا جس سے فائدہ ہو مجھ سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا کہا کہ میں نے صفیان بن عینیت سے سنا کہا کہ سب سے پہلے یہ حدیث ہم سے ابن جریج نے بیان کی وہ بیان کرتے تھے کہ مجھ سے یہ حدیث آل اروہ نے اروہ سے بیان کی ہے اس لیے میں نے اروہ کے بیٹے حشام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ہم سے اپنے والد اروہ سے بیان کیا کہ ان سے حرد عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا اور اس کا آپ پر یہ اثر ہوا تھا کہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ نے ازواج متعرات رضی اللہ عنہ انہا میں سے کسی کے ساتھ ہم بستری کی ہے حالانکہ آپ نے کی نہیں ہوتی صفیان سوری نے بیان کیا کہ یہ جادو کی سب سے سخت قسم ہے جب اس کا یہ اثر ہو ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ معلوم ہے اللہ تعالیٰ سے جو بات میں نے پوچھی تھی اس کا جواب اس نے کب کا دے دیا ہے میرے پاس دو فرشتے آئے ایک میرے سر کے پاس کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس جو فرشتہ میرے سر کی طرف کھڑا تھا اس نے پاؤں دوسرے سے کہا ان صاحب کا کیا حال ہے دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کر دیا گیا ہے پوچھا کی کس نے ان پر جادو کیا ہے جواب دیا کی لبید بن آسم نے یہ یہودیوں کے حلیف بنی زریق کا ایک شخص تھا اور منافق تھا سوال کیا کی کس چیز میں ان پر جادو کیا ہے جواب دیا کی کنگے اور بال میں پوچھا جادو ہے کہاں جواب دیا کی انر خجور کے خوشے میں جو ذروان کے کوئے میں کے اندر رکھے ہوئے تھے رکھے ہوئے پتھر کے نیچے دفن ہے بیان کیا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کوئے پر تشریف لے گئے اور جادو اندر سے نکالا آنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ کوئے ہیں جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا اس کا پانی مہنی کی ارق جیسا رنگین تھا اور اس کے خجور کے درختوں کے سر شیطانوں کے سروں جیسے تھے بیان کیا کہ پھر وہ جادو کوئے میں سے نکالا گیا آیشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا کہ آپ نے اس جادو کا توڑ کیوں نہیں کرایا فرمایا ہاں اللہ تعالی نے مجھے شفا دی اب میں لوگوں میں ایک شور ہونا پسند نہیں کرتا حدیث نوے پانچ دائر سات سو چھانچھٹ اردو ترجمہ جادو کے بیان میں ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا کہاں ہم سے ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حرد آیشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ سرس پر جادو کر دیا گیا تھا اور اس کا اثر یہ تھا کہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ کوئی چیز کر چکے ہیں حالانکہ وہ چیز نہ کی ہوتی ایک دن آرہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف رکھتے تھے اور مسلسل دعائیں کر رہے تھے پھر فرمایا آیشہ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو بات میں نے پوچھی تھی اس کا جواب اس نے مجھے دے دیا ہے میں نے ارض کی وہ کیا بات ہے یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے پاس دو فرشتے حضرت جبرائیل و حضرت میکائیل اللہ علیہ وسلم آئے اور ایک میرے سر کے پاس کھڑا ہو گیا اور دوسرا پاؤں کی طرف پھر ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا ان صاحب کی تکلیف کیا ہے دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے پوچھا کس نے ان پر جادو کیا ہے فرمایا بنی زریق کے لبید بن آسم یہودی نے پوچھا کس چیز میں جواب دیا کہ کنگے اور بال میں جو نرک حجور کے خوشے میں رکھا ہوا ہے پوچھا اور جووہ جادو رکھا کہا ہے جواب دیا کہ ذروان کے کوئے میں بیان کیا کہ پھر حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ اکرام کے ساتھ اس کوئے پر تشریف لے گئے اور اسے دیکھا وہاں خجور کے درخت بھی تھے پھر آپ واپس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لائے اور فرمایا اللہ کی قسم اس کا پانی مہندی کے ارک جیسا سرک ہے اور اس کے خجور کے درخت شیعتین کے سروں جیسے ہیں میں نے ارضی کیا یا رسول اللہ وہ کنگی بال وغیرہ غلاف سے نکلوائے یا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں سن لے اللہ نے تو مجھ کو شفا دے دی تندرست کر دیا اب میں ڈرا کہیں لوگوں میں ایک شور نہ پھیلے اور آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سامان کا گاڑ دینے کا حکم دیا وہ گاڑ دیا گیا حدیث نمبر پانچ دار سات سو سرسٹ کردو ترجمہ اس بیان میں کی بعض تقریریں بھی جادو بھری ہوتی ہیں ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی انہیں زید بن اسلم نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی طرح نے بیان کیا کہ دو آدمی پورب کی طرف ملک عراق سے سن نو ہجری میں مدینہ آئے اور لوگوں کو خطاب کیا لوگ ان کی تقریر سے بہت متاثر ہوئے تو رسول اللہ صحیح نے فرمایا کہ بعض تقریریں بھی جادو بھری ہوتی ہیں یا یہ فرمایا کہ بعض تقریر جادو ہوتی ہیں حدیث نمبر پانچ دار سات سو اڑسٹ اردو تجمع اجوہ کھجور بڑی امدہ جادو کے لیے دوا ہے ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا ہم سے مروان بن معویہ فزاری نے بیان کیا کہا ہم کو حاشم بن حاشم بن اقبا نے خبر دی کہا ہم کو آمیر بن سعید نے خبر دی اور ان سے ان کے والد سعید بن نبی وقعہ سے تنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ چند اجوہ کھجوریں کھا لیا کرے اسے اس دن رات تک زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے علی بن عبداللہ مدینی کے سوا دوسرے راوی نے بیان کیا کہ سات کھجوریں کھا لیا کرے حدیث نمبر پانچ دار سات سو انہتر اردو تجمع ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو ابو عسامہ حماد بن عسامہ نے قبر دی انہوں نے کہا ہم سے حاشم بن حاشم نے بیان کیا کہ میں نے عامر بن سعید سے سنا انہوں نے حرص سعید بن نبی وقعہ صلی اللہ انہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ سے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح کے وقت سات اجوہ کھجوریں کھا لیں اس دن اسے نہ زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ جادو حدیث نمبر پانچ دار سات سو ستر اللہ کا منحوس ہونا محض غلط ہے مجھ سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا کہا ہم سے حشام بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم کو محمر نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹ لگ جانا سفر کی نحوست اور اللہ کی نحوست کوئی چیز نہیں ایک دہاتی نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر اس اونٹ کے متعلق کیا کہا جائے گا جو ریگستان میں ہرن کی طرف ہرن کی طرف ہرن کی طرف ساف ہرن کی طرف ساف چمکدار ہوتا ہے لیکن خارش والا اونٹ اسے مل جاتا ہے اور اسے بھی خارش لگا دیتا ہے آرش حسن نے فرمایا لیکن پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی یہ تھی صحیح بخاری باپ کتاب طب کی حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چونسٹ سے پانچ ہزار سات سو ستر کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ من حدیثوں کی صحیح سمجھ اتا فرما اور ان پہ لمر کرنے کی توفیق اتا فرما آمین یا رب العالمین